امت کو جو عامال دیئے ان تمام عامال میں اللہ کے ساتھ ایسا جوڑا کہ اس جوڑ میں کوئی توڑ نہیں ایسا تعرف کروایا کہ اس تعرف میں اتنی مٹھاش اس تعرف میں اتنا جوڑ اس تعرف میں اتنا عناقال وطیدہ اس تعرف میں کہتے ہیں کہ مضبوط علاقہ اللہ جلدہ جلالوں کے ہاں اللہ جلدہ جلالوں کے ساتھ جوڑا کہ پل پل ان الفاظ سے امت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا کوئی بھی عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں فرمایا چوبیس گھنٹے کیسے کرتے ہیں فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپتہ ہوئے طریقے کے مطابق ہر کام کرتے ہیں وہ ہمارا عبادت ہی ہوتا ہے تو مسلمان کا ہر کام صرف عبادت نہیں مسلمان کا ہر کام صرف سواب نہیں بلکہ مسلمان کا ہر عمل اور ہر کام اس کو اللہ سے چوڑتا جا رہا ہے گھر سے گھر میں داخل ہوتا ہے تو دعا گھر سے بہر نکلتا ہے تو دعا گھر میں اب داخل ہو رہا ہے اللہ منی اسألوك خیر المولا جی و خیر المخراجی بسم اللہ ولجنا فبسم اللہ خرجنا وعل اللہ ربنا توکرنا اے اللہ میں آپ کو بہترین نکلنے کی جگہ کا سوال کرتا ہوں اور بہترین داخل ہونے کی جگہ کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے نام سے ہی داخل ہوتے ہیں آپ کے نام سے ہی ہم آتے ہیں اور اپنے رب پر ہی ہم توقل اور بروسہ رکھتے ہیں اب اس میں قوم سے سمندر چھپے ہوئے حضی شریف میں آتا ہے اب آج زمانے میں ہر دوسرا بندہ اپنے گھر کا رونا روتا ہے بے برکتی کا رونا روتا ہے اور یہ بے برکتی والا تو ہر دوسرا جوپ والے جتنے بھی ہیں ملازم طبقہ وہ تو بے برکتی کا کہتے ہیں اور بزنس والے اللہ باپ فرمائے اللہ کریم تو سارے روتے ہی رہتے ہیں ہر وقت تو مشہور ہے کہ جو جتنا زیادہ روئے گا وہ اتنا بڑا بزنس مین ہوگا یہ اللہ اتجازت فرمائے شکر کی توفریک نصیب فرمائے اب یہ ہے کہ وہ برکت مانگی جا رہی ہے حضیت شریف میں آتا ہے ایک نے کہیے ورحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا کہ تنگ دستی ہے اور معاشی طور پر پریشانی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم وآحمت اللہ وبرکاتہ تو پڑھ لیا کریں اور کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو دوسرا کیا ہے کہ قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ اِسْتَابَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ یہ پڑھ لیا کریں کیا ہوگا برکت ہی برکت ہو جائے گی حقیقت میں یہ یہ ہے کہ ان آمال میں آمل بھی کرنا ہے اور ان الفاظ کو دہرانا بھی ہے ان الفاظ اور اس عمل میں اللہ کے ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے اس سے جنہ ہے ان کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے